ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب آپ سبی کا سفاگت ہے آج کے ولوگ میں ویلکم بیک اور آپ کو لگتا ہوا گیا کہ میں ابھی کہاں ہوں تو یہ ولوگ یہ ویڈیو یہاں شروع نہیں ہوا تھا آپ ایک کام کیجئے آپ ویڈیو دیکھئے آپ گھر میرے جائیے وہاں سے یہاں آئیے پھر یہاں واپس آ کے بات کرتے ہیں آجا ہیلو بہت لیٹ ہو چکا ہے میں اے ایورپورٹ کے لیے لیٹ ہو چکا ہم مجھے پابا کو پک اپ کرنا ہے تو تب تک آپ فورچونر کے سنیمیٹک شورٹ بگیم کیوں وہ ہمارے چوزار گرتے تب تک میں پیرنگ بینتا ہوں جس ہی دی ہے موسیقی بینتا ہوں 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 ابھی ہم نکل چکے ہیں ابھی تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن ہم جلدی پہنچے ہیں وہاں پر تو پہلے میں جانا ہے فیکٹری اس کے پاس میں ملتا ہوں آپ کو واپس ابھی ہم گاڑی میں ہیں ان کے ساتھ اور اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا پھر واپس آئیے لیٹس گو لیٹس گو کہہ دیا انہوں نے تو ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ایرپورٹ کی طرف ابھی جام اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ابھی کھڑا سا کم ٹرافک ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے مشتاق صاحب کتنا ٹائم دس بیس منٹ لائے گا دس بیس منٹ لائے گا ابھی ٹرافک جام کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا آج تو بہت کم ہے آج کم ٹرافک جام ہے ویسے تو کم ٹائم لگنا چاہیے ابھی گاڑی بھگاؤ گیر کو گماؤ اور سٹیرنگ تو ہے آپ کے پاس تو ہمیں جلدی پہنچا دو ایرپورٹ روڈ کیونکہ پاپا ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمیں جلدی پہنچنا ہے بلیس اور آپ کو بتا ہے کشمیر میں ایک سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ابھی وہ جلدی سٹارٹ ہونے والے ہیں کچھ ہی دو تین دنوں میں 21 سے اسے کہتے ہیں چلے کلان again i'll repeat it to the people who don't know it's called چلے کلان چلے کلان میں کیا ہوتا ہے کہ کشمیر کی ڈھنڈ ایکسٹریم سٹارٹ ہو جاتی ہے پریچر drops to even minus 6 minus 7 in سرینگر اور باقی جگہوں پر بلمرگ میں پہلگاہ میں سون مرگ میں اور یوس مرگ میں دودھ پتری میں وہاں پر تو minus 10 minus 11 minus 9 اور دراس میں وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے تو وہ سیکنڈ کول ڈسپلیز ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے مائنس 30 minus 35 تو ابھی آپ imagine کری سکتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے تو مشتاق صاحب آپ اس ٹھنڈ پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیے بتائیے آپ کو ٹھنڈ کتنی لگتی ہے تو اس ٹھنڈ سے لڑائی کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کشمیری لوگوں کو خاص طر پر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے بتائیے زیادہ کبلے ترم 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 کانگری کیا ہوتا ہے وہ کشمیری اس کو کانگری کہتے ہیں کشمیری آگ کا گولا آگ کا گولے اور ہماری سپیٹ بھی بہت زیادہ سو کی کری اور مشتاق ہماری سپیٹ بھی بہت زیادہ یہ لوگتا ہے اس ویفٹ والے کو بھڑا ہی دینے والے ہیں بڑ جاؤ بڑے رے ٹھوک نہ دو کھمال ہے آوے ہڈ جاؤ بھائی مشتاق نے دارو بھی یہ لگتا ہے ہڈ جاؤ ہڈ جاؤ پورا کھانا کھا کے آج مشتاق دو پلٹ کھانا مگایا گھر پیس چلو اٹو گاڈیو سائٹ سائٹ سگنل کھلی ہے ہم سگنل نہیں دو ہمیں انٹری مل گئی ہے دونوں کو بھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ اور کھلا کھلا ہمارے ٹھو نمبرز اوکی دیکھئے یہ ہمارا ائرپورٹ واہ جنت بے نظیر مڑ کے نہ دیکھو دل پرو دو ٹائم لاب دکھا ڈ bewڈ ڈا ڈا ڈال ڈا 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 ڈت 夕 ہمارے پاس تو اچھی بات ہے تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں پاپا جی کا یہ ہمارا یہاں پر ایک مکھی بھی نہیں ہے سوائے انسانوں کے اور یہ بندہ ہمیں گھور گھور کے لئے کیوں کر رہا ہے اور پس یہاں پر بسیقلی ریکارڈنگ اللہ نہیں ہے بٹسٹل میں ریکارڈنگ کر رہا ہی کشمیری میں کچھ بھی پوسبل ہے ہمیں بھی انتظار کر رہے ہیں آگا جان کا وہ بھی آئے نہیں ہے ان کو تھوڑا سا وقت لگے گا فلائٹ لینڈ ہو چکی ہے اور وہ ویٹنگ فور دن شاید وہ سامان وغیرہ لے رہے ہوں ایک طویل انتظار کے بعد آگے جان آگے ہیں یہ آگا جان نہیں ہے آگا جان تو پیچھے چھپ دی ہیں یہ ہمارے پیار ہے ہلو تم کچھ سمیرا پاپا کو ہم نے لے آئے پکپ کر لیا پیچھے بیٹھے سٹائل میں آہ لگا پاپا واری ازاد مائنس کتا سے آزوس واری سور کمتا آزوس کم سے کم مائنس مائنس سور باقی باتیں کرتے ہیں دوسری جگہ پر چلو رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی میں نے پاپا کو ڈراب کر لیا ہے میں گھر آ چکا ہوں اور ابھی میں باہر لون میں تھوڑا سا واگ کر رہا تھا اور اس سرینیٹی کو فیل کر رہا اور آج چاند بھی نکلا ہوا ہے آئے آئے دیکھو چاند آیا چاند نظر آیا چاند کے بھی تو الگی گیمز ہیں تو آج کا ولاغ اسی کے ریلیٹڈ تھا کہ پاپا کو چھوڑنا تھا پاپا کو لانا تھا وہاں سے واپس اور ابھی مجھے ابھی واپس کام پہ جانا ہے اور تل در آپ اپنا خیال رکھے گا خوش رہیے گا آباد رہیے گا اور میرا سلام آپ سب کو ٹیک کیر خدا حافظ اور السلام علیکم